تین وزرات اڈینو مائسز ایک انتہائی پینفل کنڈیشن ہے اور وہ خواتین جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ ایک مزری میں رہتی ہیں کچھ پیشنٹس ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو مہینے میں پندرہ دن یہ شدید پین ہوتی ہے اور کوئی بھی آپ دوائی دے دیں چاہے انجیکٹیبل ہو چاہے مو سے لیں یہ درد ٹھیک نہیں ہو کے دیتا کچھ ایسی خواتین ہیں جو بیٹ ریڈن ہو جاتی ہیں جو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہتی جس میں ینگ میڈل ایج اورڈ ایج تمام ایج گروپ شامل ہیں ہمارا عزاز ہے کہ ہم نے اس کا علاج پاکستان میں انٹریڈیوز کرایا ہے اور الحمدللہ ہم نے جتنے بھی پیشنٹس ٹریٹ کی ہیں وہ باسحت ہیں اور ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں ایڈینومایسز کا علاج ہم نون سرجیکل طریقے سے کرتے ہیں اور اس کو ہم یوٹرائن آرٹری ایمبلائزیشن کہتے ہیں اور علاج کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتانا جائیں گے کہ ڈیزیز ہے کیا آپ یوں سمجھئے کہ یہ انڈومیٹریل جو بچہ دانی کی لائننگ ہے اس کے نیچے گروت شروع ہو جاتی ہے انڈومیٹریل گلینڈز کی جو کہ آپ کے نارمل گلینڈز ہیں لیکن وہ اب نارمل جگہ پہ گروہ کرنے لگ جاتے ہیں اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جیسے فائبرائیڈ ہے یا کوئی اور مرز ہے اس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتا رہتا ہے یوں سمجھئے کہ یہ ایک طرح سے فنگس ہے یعنی پپونڈی ہے اور یہ ایکسٹینڈ کرتا رہتا ہے اس کا ٹریڈیشنل گائنیکالوجی میں سبائے یوٹروس کو نکال دینے کے اور کوئی علاج نہیں ہے اور اس کا جو علاج ہم نے نون سرجیکل طریقے سے انٹریڈیوز کیا ہے اور جس میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے پاس پیشنٹس ہیں جو کہ بغیر کسی میجر سرجری کے ان کا علاج ہوا ہے اور وہ بہترین اور نارمل زندگی گزار رہی ہیں وہ خواتین یہاں تک کہ انہوں نے کنسیف کیا اور ان کے بچے ہیں اس سٹیج پہ ہم یہ بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ خواتین جن کو فائبرائٹس ہیں ان کو ایڈینو مائسز بھی ساتھ ہو سکتا ہے اس لیے اس کی تشخیص کے لیے ہم ایم آر آئے ہر صورت کرتے ہیں اور ایم آر آئے ایک ڈیفنیٹیو ٹیسٹ ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو ایڈینو مائسز ہے یا نہیں ہے یہ مرز عام سمپل آلٹرا ساونڈ پہ یا ٹی وی ایس آلٹرا ساونڈ پہ ڈیفنیٹ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو اس کے لیے موسٹ امپورڈنٹ ٹیسٹ جو ہمیں درکار ہے وہ ایم آر آئے وید کانٹراسٹ ہے اگر آپ کو پین حد سے زیادہ ہے اور بلیڈنگ کے سمٹم سے تو ایڈینو مائسز کے چانسز زیادہ ہے اسی طرح وہ خواتین جن کو بلیڈنگ کا سمٹم زیادہ ہے یعنی بلیڈنگ کی شکایت زیادہ ہے ان کو فائبرائٹس ہو سکتے ہیں سو اس سلسلے میں آپ ہم سے ہمارے سٹاف سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری دو سائٹس ہیں حمید لطیف ہاسپلل لاہور جو کہ قدافی سٹیڈیم لاہور کے سامنے واقع ہے دوسری سائٹ ہماری پاکستان میں اوم آئے ہاسپلل کراچی ہے جو کہ آئی بی اے کراچی اور کوس گارڈ ہیڈکوارٹرز کے اکب میں واقع ہے ہمارے دیئے کے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ٹرین سٹاف انکلوڈنگ گینیک کالوجز اور فیمیل نرسز آپ کی لئے اویلیبل ہیں